یہ جو عزیز خٹک صاحب ہے نا یہ بڑے سیانے آدمی ہیں بہت سیانے آدمی ہیں اور ان کی جو بیسک گرومنگ ہوئی ہے نا وہ کی ہے آفتاب شیرپاؤ صاحب نے ایک دیکھئے کے بھی کہہ نا بڑا کامپلیکیٹڈ وہاں کی سیاست ہے وہاں پر ہسٹوریکلی خوانین کا نا وہاں کی پولنٹکس پہ ایک وہ رہا ہے کہ کوئی باجوڑ کا خان ہے تو کوئی عطمان ذائقہ خان ہے اس کے بعد لوگوں کے پاس پھر بہت پیسہ آیا افغان جہاد کی برکتیں ہوئیں اس کے بعد پھر وار ان ٹیرر آیا تو جس کو آپ نوطولتی ہے کہتے ہیں نا نوو ریچ ان کی ایک یویج کلاس پیدا ہوئی میں کہا یار یہ کیا یہ اتنے خان یعنی کہ موروسی تین تین نسلوں سے چلے آ رہے ہیں ہاں جی کیا رکھا ہی میں یار ایک امنی بننے کے لیے کتب ایسے خرچ ہو let's spend the money he represents that class and he learned یہ جو جوڑ توڑ یہ وہ فلان نماغ اور ان صاحب کے اوہی کرکٹر کے تو یہ کلاس فیلو تے یہ چیز ان سے اچھا اللہ کے فضل سے نہ انہیں نہ نہ اس کرکٹر کو نہ چاری نسار کو یہ اتنا کنوں کنوں کس نے چاہ بھی پیتی ہوئے نہ تے میرے کنوں ان کو آزار پی انام میں دیا یہ انہیں ریگل سینما لاہور میں انگریزی فلم پہلے ٹکٹ پہلا شو اپنی گاڑی میں لے کر جاتے تھے کیونکہ ان کی جو فیملی ہے نا انگریزوں نے جب نہری نظام بنانا شروع کیا نا تو ساؤس پنجاب میں جو نہری وہ سلسلے گئے ہیں نا ان کے میجر ٹھیکے دار تھے یہ اسی رشتے کی وجہ سے انگریزوں کے لیے نہری نظام بنانے کی وجہ سے ان کو ایجسن کالج میں داخل ہوئے تھے اس لنک یعنی کہ پرویز خاتک صاحب اور ان کا اسی وجہ سے جہنگیر ترین یہ بھی ایک خان ہے ان سے بھی قریبی تعلق ہوا اور ان سے تو پہلے ہی تھا صحیح بچوہ دین عصار علی خان اور ان سے تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ پھر بھی جو ہے ان کے ساتھ خوڑا سا ابھی دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اہدہ چھوڑا اہدہ چھوڑا پزدار صاحب نے کہا میری جو انشدو بھائی جی میں کہتے بسا ہمارے آج انٹرسٹنگلی جو لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اہدہ چھوڑے ہیں ہم پارٹی نہیں چھوڑے وہ بس اس ٹائم پہ بھی ان کی ٹیف نظر آتی تھی کہ بھائی ہم شاید اگلا نمبر ہمارا آجائے پارٹی ہیڈ کرنے کے لیے اور ابھی فیرس میں دو لوگ شامل ہو چکے ہیں اسد عمر اور پرویز خاتک تیسرے کا بتائیے جو ابھی تک جیل میں دیکھئے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا غالباً انہیں کا اشارہ کر رہے ہیں بالکل انہیں کا میں نے غلط تو نہیں سوچا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ بہت طرصے سے پرائم منسٹر ان بیٹنگ ہے ان کا پرائم منسٹر ان بیٹنگ ہونے کا عالم یہ تھا کہ جب یہ بی بی کی سیکنڈ گورنمنٹ تھی نا تو کچھ جس پر شروع ہوئی نا کہ کوئی ان ہاؤس چینج کی باتیں تو ان کو آپ کو پتا ہے ان کا اپنا ایک گریڈ ہے یہ ایک زمانے میں وہ عبادگار اسوسییشن یہ جو یعنی سوکار بھی چاہے بہت غریب کاشتکار ہیں نا چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں اچھا اہا خیر سو اینیوے یہ ان کے سربراہ ہے تو انہوں نے پاکستان کی allegedly ایکری کلچر کو ٹرن اراؤن کرتے کے لیے ورڈ جو آرگنزیشنز نہیں ہوتی ان سے رابطے استغار کرنے شکریہ تو ون تے بی بی لکٹ اٹھ ہم ان سید شاہ صاحب سنے ہیں دیس دیز یہ بی ری پاپولر انٹرنیشنل آبیز خوف یو آر سینگ گوڈ ورڈ سوکت می ایک ایک دیٹ فرس ریزن کہ ان کو اکنور کیا ٹو تھاؤسن ایٹ میں اب مولتان کے سین کیا مجھ سے زیادہ باگ ہے وہاں پہ تریڈیشنلی دو فیملیز ہیں ایک قریشی اور ایک گلانی گلانیز جو ہیں پانچ سال انہوں نے جیل میں گزارے یوسر ادا گلانی صاحب نے اس کے بعد ان کا بیٹا بھی آگوا ہوا ان کے پانچ سال کا جو ہے وہ وفاداری نے آصف زرداری صاحب کو مجبور کیا کہ ان کو نامزد کریں بعد ادا یہ ہوا کہ ان کا فرزن چونکہ طالبان لے گئے اس توران یہ اتنا انوائے کر چکے ہیں میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمارے ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں ترباری کلچر بہت جاتا ہے بہت کم لوگ اپنی قیادت کے آگے بحث مباحثہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی میں کسی حد تک کسی حد تک یہ گنجائش ہے کہ آپ بات کر لیتے ہیں اوکے ای ٹیل یو ای ٹوٹل ریسپونسیبیلٹی کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان تین یا چار میں باقی نام نہیں بتاؤں گا ان میں سرے فیرست ہیں جن کے بارے میں کم از کم دس سے پندرہ پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم این ایز میں ہاتھ بان کر گیا تو گا کہ سر انکومت لیجے گا انکومت واپس لیجے گا تو جائیں تو جائیں کہاں لیکن لیکن وہ جو تین حضرات گئے تھے ان کو منانے کے لیے اڈیالا جیل کا چکر لگا کیا ہے باہر نکلتے ہی پریس کانفرنس کر دی یہاں پہ اب آپ زیادتی کر رہی ہیں کیسے وہ صاحب جو گئے تھے اگر انہوں نے ان صاحب کے کہنے پر ہی جانا تھا اسی مخدوم کتھانے ہوئے آپ دیکھیں نا سکیل دیکھیں نا ٹھیک ہے کوئی بڑے لیول کا بندہ جائے وہ ہی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ کوئی اچھا طاقتوار جاٹ جائے ہم تو پرویس صاحب کو بھی کچھ تھوڑی سی سمجھایا جا سکتا ہے اب مخدوم صاحب کے لیول پہ تو کوئی مخدوم صاحب کے لیول کا بندہ ہونا چاہیے نا وہ مولبی وہ جو کون محمود مولبی عمران اسمائل فواد چودری جی فواد چودری صاحب آپ ان کی دانس میں تو یہ آپ سٹارٹ ہوا دے اوکے ہوئیشی بھئی میں مخنوم بہت دن ذکریہ سے شروع ہوا کمال پہ کر دوں سوہر بردی سلسلے دا تو وہ بھی کسی جٹ کے جانے کا پھر انتظار نہیں 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 ان کے لیے تو کوئی ذرا دیکھئے نا اب یہ ایک سوہر بردی سلسلہ مزاق ہے تھوڑی سخوصیہ تحریک بھئی ان کی جماعت کہاں سن تک اثر رکھ دیئے تو کوئی ایسا بننا ہو نا جو تو مان جاتے یعنی آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم مان جائیں گے وہ بھی اسی فیرس میں شامل ہوں گے جو پارٹی نہیں چھوڑیں گے اوہدا چھوڑیں گے ماننے والا بھی تو ہو نا جس کی کوئی اوقات ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اب یہ نہیں بس ورڈ کے پاس جا کے اس کو فلرٹ کرنی کوئی کوئی شگلویخ اپنی دیوکات میں پلیس طریقہ ان کے برابر کا بندہ ٹھیک گیا لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے کہ ابھی جس طریقے سے جہانگیر خان ترین گروپ ایک الگ ہے ظاہر شجاعت صاحب الگ پرویس صاحب جیل چلے گئے آج رہا ہو کے بھی دوبارہ گرفتاری ہو گئی پھر وہ کوئی ایک پی ٹی حقیقی جیسے ایمکیم حقیقی بنی تھی اس طرح کے بھی ایک فریکشن الگ ہو گیا یہ پنجاب میں کرنے کیا جا رہے ہو گا کیا اتنے زیادہ گروپس اتنی زیادہ پارٹیز دیکھئے یہ سب ایسے جب پیپلز پارٹ جب یہ ہوئی تھی نا جولائی ستکتر اس کے بعد بھئیہ حریف رامی صاحب نے ایک اپنی جواد بنا لی تھی مولانا کوسے نے اپنی بنا لی تھی کافی دکانیں کھنی تھی اس طرح نہیں ہوگا اصل میں مسئلہ یہ ہے آپ اس کو پسند کریں نہ کریں مسلم لیگ والے اس کو پسند کریں نہ کریں پیپلز پارٹی والے پسند کریں یا نہ کریں وہ جو عثمان بزدار صاحب وہ نامزد کرنے والے صاحب تھے نا ان کا بت بنانے کے لیے ایک پوری جو ایک جینریشن ہے اس کے ذہن میں بتا دیا گیا ہے بزدار صاحب کو نامزد کرنے والے صاحب جو کبھی کبھار کر بھی قیلہ کرتے تھے ٹھیک ہے آج اب پڑے دردست قسم کی اسطلاحات لے کے آرہے ہیں اچھا چھا چھا میں ایک بات کر رہا ہوں یا تو آپ کہیں کہ میں کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی والا تمامنا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو ان کو بلڈ اپ دینے کے لیے فیض صاحب نے تو کہا تھا نا شہر جانہ میں اب باصفہ کون ہے یہاں اطلاع یہ دی گئی کہ یہاں ایک باصفہ ہے باقی چور اور لٹے رہے ہیں باریاں لینے والے تو اب ایک ایسی نسل پیدا ہو گئی ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے مسلم لیک اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا تو وہ کہاں جائیں تو ان کے لیے کوئی آپ کو ایک چاہیے کہ کچھ اصول پرست مل جائیں آپ دیکھیں نا کہ اگر اس عمر میں بھی چودری پرویز لائی ڈٹے رہے ہیں اور آپ بھی حیران ہو رہی ہوں ہیں یہ بھی ریولوشنری ہو گئے ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ واقعی پھر وہ لوگ جو پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے وہ ان لوگوں کو متبادل کے طور پر دیکھتے ہیں ان کے لیے کسی طرح کا کوئی رکھنا چاہیے نا کہ اچھا یار ووٹ میں پانا آو نا تو یہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینگ ٹوٹے گا پنجاب میں اس سے یا نہیں ان کا جو تیڈیشنل ووٹ بینگ ہے نا وہ بھی انٹیکٹ ہے ٹھیک ہے دیکھئے آپ ایک بات ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیٹا کے ساتھ آپ اپنی پسند سے کھیل لو نا کچھ بھی نکال لو سارہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ وہ جو بیس سیٹیں خالی ہوئی تھیں اس پر زمنی انتخاب ہوئی اب دیکھئے اس میں کیا ہوا مسلم لیگ نون نے حرکت یہ کی کہ وہ تمام لوگ جو لوٹے ہو کر ڈسکوالیفائے ہوئے تھے ان کو ٹکٹ دی اب ان کا جو اپنے کارکن تھے جو ان کے ساتھ ڈٹے رہے تھرو آؤٹ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ تو اس میں کچھ لوگ تو کھڑے ہو گئے جن کی بسات تھی کوئی پیسہ تھا وہ انڈرپینڈنٹ کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جو ان کا ٹرڈیشنل ووٹر تھا وہ گھر سے باہر نے نکلا دوسری طرف ایک ہوا یوں اڑی ہوئی تھی تو ونجیلز میں ہوا نکادی لوٹوں کو ہرانا ہے ایک کاؤس مل گیا نا لیکن اگر وائز آپ یہ دیکھیں کہ صورت ایوال یہ ہے دیکھئے سادیہ ایک اور بھی تو آپ دیکھیں ڈیٹا کو ذرا پلیز آپ کو یاد تھا کہ سات قومی اسیمیلیوں کی نشست پر صرف ایک حسابہ انگیز بلکہ صحیح ہے آپ جیت گئے تھے بلور فیملی کے خلاف شاور سے لیکن دیکھو وہاں پہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کیا تھا ٹین پرسنٹ وہی صاحب ایسے کہا جاتا جی کراچی میں تو بس وہی ہے وہی ہے حاکم بلوچ کے آگے کھڑے تو ہار گئے نا وہ ہار گئے بلکل صحیح ٹریک ہے نا اور ٹرن آؤٹ وہاں بھی کیا رہا ٹونٹی ٹو پرسنٹ ٹونٹی ٹری پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیشنیٹ ووٹر جو آپ کہتے ہیں وہ کتنا بنا پدرہ سے بیس پرسے ہیں تو آپ کو لگتے پنجاب میں ان کا اپنا ووڈ بینک انٹاکٹ ہے پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ ہے بیسیکلی سینٹر پنجاب جو اور ان کا جو ووٹر ہے نا وہ یہ جلسوں جروس ہمالی پارٹی نہیں ہے یہ رات کو مارکیٹیں یعنی دیر سے بند کرنے یہ بہت خلاف ہیں آرٹس یا نو بجے آپ کے مارکیٹیں بند کریں اور نو بجے کھولیں اس کے بعد انہوں نے گھر جاتے ہوئے آج کب ریڈی پہ کھڑے ہوں گے عام خریدیں گے گھر آئیں گے بی 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 اے ایہاں ذرا انٹھنیاں کرتے ہیں کی پکایا ہی جنہوں وہ یہ ووٹ ڈال کے گھر بیٹھ جاتے ہیں یہ ووکل نہیں ہے وہ ان کا انٹیکٹ ہے دوسرا ان کا جو تھوڑا بہت جو ایٹولوجیکل ووٹر رہ گیا اس کو چارج کرنے کے لیے بہرحال مریم بی بی ہے لیکن جنہوں بھی جو پنجاب کی ڈینیمکس جو ہے وہ اور ہے ٹھیک ہے نا اور جب بی بی جب الیکشن کا اعلام ہو جاتا ہے نا اور جب الیکشن شیجول لینا اعلام سے ہو جاتا ہے اور جب وہ الیکٹرل مہم شروع ہوتی ہے تو وہ ایک نئی ڈینیمکس دیتی ہے بہت بہت کل you need to be troublelly stupid ڈھٹائی کے ساتھ ایک احمقانہ آدمی کہا ساتھ ہو جی میرے نا شرط تو لالو صحیح وہ اگزاٹلی جل سے جلوس شروع ہو وہ الیکشن کا محول بننا شروع ہو تو بہت ساری چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں thank you so much نوستر جاوید سپنے میں جوائے کرنے کے لیے